پاکستان ورسلے تمامی ناظرین پاکستان سے باہر تمامی خلیجی ریاست ہیں جیسے سے مدینہ جیسے سے مکر اور وہاں سے بھی آگئے اس وقت جہاں جائیے ہمارا پرگرام دیکھے جارہاں ان تمامی ناظرین ان تمامی حاضرین کو باعدد خلوص اور اعترام کے ساتھ اسلام علیکم وحبت اسلام علیکم ناظرین سما ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شایان سلیم آج کے انٹریو میں ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو کہہ سکتے ہیں کہ مرہوم آمی لیاقت حسین کا ہم شکل ہے وہ عثمان فروزی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کو آج ہم نے دعوت دی ہے کہ یہ بتائیں کہ جب آمی لیاقت حسین صاحب حیات تھے تب لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ آمی لیاقت میں ملتے ہیں آپ کا انداز بیان تو اب جب وہ نہیں ہیں اس دنیا میں تو اب کیسے تاثرات اسلام علیکم تمام دوستوں کو کیسے ہیں آپ صاحب خیریہ سے ہیں وہ جو زندگی تھے ہیں ڈاکٹر صاحب کی میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک زندگی میں کتنی زندگییں جی گئے حقیقت بات ہے میں نے بہترین استاد اور بہترین ٹیلنٹ جس بھی میدان میں آپ کھڑا کر دے وہ ایک شاہ سوار تھا فتح کرتا وہاں تھا آپ کو ان کی وجہ سے پہچان ملی لوگوں نے آپ کو ان کے نام سے پہچاننا شروع گیا گیا آپ تو آمی لیاقت میں ملتے ہیں تو پھر وہ کون سا وقت تھا جب لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کیا اور شکل تو آپ کی ملتی جلتی ہے کچھ ان سے انداز بیان بھی آپ ان کی طرح کر لیتے ہیں کیا ان کے جیسا کیا کہ آپ نے اب تک کیا ہے شایان بھائی یہ ایک سٹوڈی ہے میری سکول لائف کی میں فیفتھ کلاس میں تھا ہماری ٹیچر تھی جب آلیم آن لائن جب آلیم آن لائن سٹار دو تو ہماری ٹیچر نے کہا ایک نیا شو سٹار دو ہے آپ وہ جا کے ضرور دیکھئے گا ہم نے کہا ٹھیکی ٹیچر نے کہا بڑا اچھا زبادست ریلیجی شو تھا ہم نے دیکھا ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ نے دیکھا میں نے کہا ٹیالم دولا ہم سب دیکھا تمام سارے سٹوڈنٹس کے کلاس تو مجھے سپیشلی ٹیچر نے کہا بیٹا آپ نے غور سے دیکھا میں نے کہا ٹیچر میں نے دیکھا وہ سہر ہیں وہ وہاں پر نات پڑھ رہے ہیں اس پر ڈاکٹر سب کی نات تھی فارسی پر تانا مفرسودہ جا باہرہ اسٹریٹس پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے خوبصاد انداز میں پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا ٹیچر ان کی شکل کو آپ نے غور سے دیکھا میں نے کہا ٹیچر ہے ماشاللہ زبادست ہیں وہ نے کہا ٹیچر آپ کی شکل ان کی شکل بہت ملتی ہے میں نے کہا ٹیچر اب ایک تجسس پیدا ہو گیا جب آف ہوئے سکول سے گھر آئے میرا خیال سے اس وقت پانچ بچ کر پینٹالیس منٹ پر سارٹ ہوتا تھا علم آلائن اعنی مولنہیں جب دیکھا میں نے کہا ٹیچر واقعی میں میں نے ابزروویشن کی میں نے کہا ٹیچر تبڑی چیزیں پھر ٹائم نکلتا گیا چلتا رہا چلتا رہا ٹیچر پھر بڑے ہوتے ہیں تو پھر متنی اکھار مقبولیت پھر پہنچ گیا جہاں سے بھی میں گزرتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے آپ óمر بھائی کی طرح دیکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں دو کو یہ انداز تو یہ کتراتی بھی ہے اور ایسی بات ہے آپ اگر کسی کی کاریکٹر کرتے ہیں تو اس کا مینرزم بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹس کو میں نے سٹیڈی کرنا شروع گیا ان کا دیکھنا، ان کا کس ٹائم پر ان کا ایکشن آئے گا کس ٹائم پر ان کا ریکشن آئے گا کہاں ہوں گی یہ بمور ہوتی، کب اوپر جائے گی، کیا ہوگا کس طریقے سے وہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ممکری کے اندر جو کرتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ماشاءاللون سب کو بہتا ہے تمامی ناظرین پاکستان سے باہر، تمامی خالیچی ریاست ہیں ریاست مدینہ، ریاست مکہ، اور وہاں سے بھی آگئے اس وقت جہاں جائیے ہمارا پرگرام دیکھا جا رہا ہے، ان تمامی ناظرین، ان تمامی حاضرین کو با عدد خلوص اور احترام کے ساتھ، اسلام علیکم و الحمد اللہ زیادہ دست، زیادہ دست جب آپ کو یہ خبر ملی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تب اس وقت آپ کے لئے یہ خبر سب کے لئے شوکنگ نیوز دی ہے بھائی ماں کو بتاؤں، آنسو رک نہیں رہے تھے، میں روکنا بیچارا نہیں رکھ رہے تھے وہ وقت ایسا تھا، وہ لمحات ایسا تھے، نہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں رکھ پا رہا تھا کوئی بھی نہ رکھ پا رہا تھا، جس بھی لوگ سے مل رہا تھا، مجھے ویٹس ایپ کے اوپر جو میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس کے اوپر لوگوں کی میسیجز آ رہے ہیں اور آپ یقین کر رہے ہیں، میں سٹ پٹ آگے رہ گیا تھا، میں نے کہا، اللہ کریم ہوا گیا ہے کیونکہ جانا سب نے دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، جانا ہم نے اللہ کریم کے پاس ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے تو شاید وہ بندہ وقت سے پہلے چل گئے الحمدللہ میں نے جب بھی ڈاکس اپ کی میمکری کی، جتنی بھی میں کام کر چکا ہوں، آپ دیکھیں گے، کہیں پر بھی کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں ہے کہ یہ غلط کی ہے لوگوں نے ان کی جو میمکری کی ہے، سوشل میڈیا پر، وہ کافی، یعنی کہ ان کی ایسی چیزوں کو فالو کی ہے، جو نہیں کرنا شاہیئے، آپ کیا کیا میمکری ان کی کر لیتے ہیں؟ اچھا سوال ہے، دیکھیں، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اپنا ایک اس کا، اس کی جو کونٹنٹ کی جو کریشن ہوتی ہے، وہ الگ طریقے کی ہوتی ہے، کوئی بھی ان کو موضوع دے دیں، کوئی بھی ان کو ایک پوائنٹ بتا دیں کہ وہ ماشاء اللہ بھائی، اللہ نے ان کو جو دیا، کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں، بھائی ہم بھی نہیں پہنچ سکتے بھی، تو ظاہر سے باتیں تمام چیزوں کے لئے ٹائم لگتا ہے، لوگوں نے مجھے دیکھا میں کس طریقے سے، میں تو آدھی رات میں بھی کوئی میرے گھر آیا، دربادہ کیوں نے کھٹ کھٹ آیا، میں اس کے ساتھ اسی وقت چلا گیا، آپ جا کے پوچھیں صحیح لوگوں سے کہ عامل لیاقت کیا تھا، عامل لیاقت نے کتنا کچھ کیا لوگوں کے لئے، میں اپنی ان لیاقت گرمانا نہیں چاہتا، لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، لوگ کہتے ہیں مغرور ہو جاتے ہیں، بھائ تو ان کی ایدارہ بات جانا، سب یہں دے جائے گا، جو اللہ نے آپ کو دیا پرنے میں باننیں اب سکھی بنیں آپ اس جانایتا۔ ہمارا سیکھیں ہیں وہ ایک شروع کردیں۔ ہم نے کبھی غرور نہیں کیا تھا، آپ پیدل لے بائیک پر چلے گیا جو چیز ہیں بھائیently سے پر چلے گیا ہم نے کبھی یہ دلز ہوگئے ہم بیٹھیں گے۔ یہ ہم ایک کیون کریں گے ، فلاا فلاا چیز ہوں گے ہم یہ کریں گے دلچامل اور دلچامل کھا لیں گے ہمیں تو کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہمیں تو یہ چاہیے سب بھی چاہیے ہمیں تو وہ چاہیے لیکن ہم تو دال چامل بھی کھا لیتے ہیں سب سے پہلے جو انکر جس نے مہاز کھیلا بھارت کھیلا وہ آمل یاگت ہوسین تھا ایسا ہے ایسا ہے ان کی ایک انکر کی انکر کی ان کی باتیاں گھل کریں اب بتائیں کوئی آیا کتنا کچھ کر جاتے ہیں ہندوستان والے کوئی آیا ہے کوئی نہیں آئے گا جیسے لوگ کرتے ہیں ڈاک ساب نے کوئی جملہ بولا ٹھیک ہے جیسے لوگ اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا میں کوپی نہیں کرتا ہوں میں ڈیفرنٹ چیز لے کی آتا ہوں آمیر بھائی نات بھی بہت اچھی پڑتے تھے کچھ ان کے انداز میں پڑھی ہے آپ نے کبھی نات میٹھا میٹھا ہے میرے محمد آمیر بھائی نام ان پہ لاکھوں کروڑوں دورو دور سلام یہ بڑا کمال ان کی آواز لوگ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی ان کی میمکری کر رہا ہوں یہ ویبریشن میری اورجینل ہے کدرتی اللہ کی طرف سے چیزیں میں کلیر کرتا چلوں شاید دیکھنے والے سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ نا کچھ چیزیں جو اللہ کی طرف سے اورجینل ہیں آپ چلتے پھڑتے نگلتے ہیں آگے پیشے جاتے ہیں تو بیچ میں کچھ کہتے ہیں کہ امیر بھائی کھے گی اس طرح کا ممکری کر دو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں اکثر میں لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کسا دیا ہاں بھائی کسا دیا نہیں دی اچھا تو وہ اکثر کر دیتا ہوں کسی کا دل لکھنے کے لیے ایک دفعہ کہتے ہیں بھائی کسا دیا ہاں بھائی کسا دیا نہیں دی اچھا تو لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ان کا انٹرو سنا دیں جس طرح اختتام کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جو تو ان کو یاد کرتے ہوئے تمہیں رونا آجائے ان کی آخری الفاظ جب ڈاکٹ صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں اور وہ الفاظ سے لوگوں نے بڑے مزاق میں لے لیا شاید دیکھیں ابھی صحیح ہو جائیں گے ڈاکٹ صاحب یہ ہے وہ بندہ بتا گیا وہ بندہ نے بتا دیا میرے بات کس کو ستا ہو گیا میرے بات کس کا دل دکھا ہو گیا میرے بات کس کی میمز بنا ہو گیا نفاغ کیا بندہ اتنا بھی تنگ نہ کریں کسی کو کہ آپ اچھی چیز سے محروم ہوئے اسمان تمہیں سب سے زیادہ ان کی کونسی ایسی ممکری کرنے میں بہت تم خوش ہوتے تھے تمہیں لگتا تھا کہ یہ میں پرفیکشن کے ساتھ کیا آمیر بھائی کے بلکل ویسے ملتا جلتا تو ہے ہی لیکن تمہیں لگتا ہو کہ یہ چیز نہ میں نے کیا یہ بلکل آمیر بھائی کی طرح اس میں ایک ان کا اکسر میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ کو میں ہاں بھائی کیسا دیا نہیں اچھا ہاں ہاں صدی رہے ہیں صدی رہے ہیں صدی رہے ہیں صدی رہے ہیں کبھی کبھی نکلتے ہیں مزا آتا ہے یہ ڈیالوگ ہو گیا پھر اس کے بعد جب ان کا آم والا چلتا تھا آم کھائے گا آم کھائے گا میں نے ماشاء اللہ اچھا گیا جس سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس کے تصویر کے سامنے بھی آجائے تو اس کے آنسوں نکل آتا ہے اگر آپ یا میں کسی سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے بچھڑ جائے چاہے وہ دنیاوی انسان ہوں ماں باپ ہوں ہمارے جب کوئی ایونٹ آئے یاد آئے تصویر سامنے آجائے تو ہمارے آنسوں نہیں رکھتے اور ان کی خوبہ ہو شکل والا بندہ سامنے آجائے تو اس بندے کے عالم کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو ایسے سے واقعات ہوتے ہیں ڈل میرے بھی آنسوں نہیں رکھتے کوئی ایک ایسا بیان کرے ہیں کیا ایسا ہے ایک ماں جی تھی میں ایک اول ڈیج ہاؤس گیا ان سے ملاقات ہوئی اچھا وہ ڈاک شاپ کو بات پسند کرتے ہیں ان کو پتا لگا کہ آمل نے آسف حسین صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا بڑی افسردہ ہوئی وہ سارے چیزیں میں اکثر جاتا ہوں کیونکہ میری والدہ نہیں ہے میری والدہ کبھی انتقال ہو گیا ان کو بچھڑے بھی ہم سے جب اپنی ماں کی یاد آتی ہے تو میں اول ڈیج ہاؤس جاتا ہوں ماں کے پاس جاتا ہوں ماں سے ملانا میں وہ ماں چیخیں نکل گئیں یقین کریں کہ چیخیں نکل گئیں میرا بیٹا میں اپنے اسی زوم میں تھا میں آتا ہوں تو اکثر میں نے کہا جی میری ماں جب ان کے قریب آیا میرا بیٹا جب ان نے آمر کا یقین کریں میری چیخیں نکل گئیں میرے آنسوں نکل گئیں وہاں پر جو ان کے کیرٹیکر سے وہ بھی رونے لگ گئے ان کو پتہ لگا تھا وہ اتنا روئی ہیں ان کے لئے دعائیں کر دیں اکثر جب بھی ان کے دعاؤں کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہاں آمر لیاقت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی آپ یہ دیکھیں وہ ویسی ماں جن کی اولادوں نے تنگ کیا ہے جن کی اولادوں نے ان کو ستایا ہے وہ ماں جو بچاری ان کے گھروں سے دربدر ہو گئی ہیں وہ ماں اس بندے کے لئے دعائیں کر رہی ہیں آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے کیا کیا چیزیں رکھیں گے اس سے کیسے کام ہوں گے وہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے ہمیں کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ ماں ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ بڑے خوش ہوتے تھے یہ ماں تمہیں دعائیں دیتی تمہیں یاد کرتی ہیں وہ یقین کر وہ جو منظر ہے ابھی تک میری آنکھوں سے نہیں جا رہا وہ ماں اس ماں کی میں تڑپ آپ کو شاید اب میں آنسو بھی نہ روک پا ہوں کہ جو ماں کی تڑپ تھی جس سے آپ نے بچھڑے بیٹے سے ملتی اپنے اولاد سے ملتی وہ لپڑ جانا اس طریقے سے دعائیں دینا چومنا شاہین بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو وہ منظر میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا شاید دیکھوں بھی نہ جو انٹریویو کا اختتام ہے وہ اسمان ہی کریں گے ان کا بڑا زبردست انداز مجھے بڑا پسند تھا کہ جس طرح بولتے تھے اس اپنے پن کے ساتھ میں بڑا اس کو انجوائے کرتا تھا جب وہ اس طرح کی اپنے پرگرام کا اختتام کرتے تھے تو اس انٹریویو کا اختتام ایکس شو کے ساتھ اسمان کریں گے اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گیا محمد اسمان فیروزی اور شایان کو دیجئے جادت اللہ حافظ